اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس اکینڈا فرانس اٹلی ناروے بیلجیم اس کے ساتھ تنزانیہ افغانستان نیفال بنگلہ دیش یو ای دبائی جہاں سے بھی لوگ میں سن رہے ہیں سب کو بولیں گیا اسلام علیکم اداورس ہے نمستے اور سسیہ کار میں ہوں زاہد کان دیسی ٹوز کی طرف سے اور جنابیالہ آج کی یہ شاٹ سی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو وردہ خان کے لیے میں بنا رہا ہوں کہ وردہ خان کے پاس رات کو ساجد امین نے میری ایک وائس سے بیجی جس میں میں وردہ خان کو گالیاں نکال رہا تھا اور کافی زیادہ گالیاں نکال رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سب سے پہلے تو بات کریں گے یہاں پر اس وائس کے اوپر کہ وردہ سیسٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میری وائس ہے اور وہ وائس ساجد بھائی نے شاید سٹارڈ میں سے تھوڑی سی ٹرم کر کے آپ کو بیئی دیا کہ میں نے اس میں ساجد بھائی کا نام لیا تھا ٹھیک ہے تو ساجد گونچو کو یہ بات پوری سنانی چاہیئے تھی آپ لوگوں کو باقی کم ٹو دا پوائنٹ یہ جو بھی ہوا یہ جو بھی گالی گلوچ سے نکالی گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا غصہ بالکل جائز ہے ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ رائٹ ہو تمہیں اس جگہ پہ بلکہ تھوزنڈ پرسنٹ تمہیں اس چیز کے اوپر حق پہ ہو سچ پہ ہو کہ میں نے آپ کو بہن بولا اور میں آپ کو اتنی گندی گالیاں نکال رہا ہوں بلکہ آپ کے والدین کو بھی بیچ میں میں نے رگڑ دیا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرے سے گلتی میں غصے میں یعنی انتہائی غصے میں میں تھا کیونکہ آپ جب میرے اوپر ریاکشنز دے رہی تھی کافی الویز کی اوپر بیٹھ کے تو مجھے غصہ آ رہا تھا بہت زیادہ کہ ساجد کو جب اس چیز کا پتہ ہے تو ساجد ان کو جا کے کیوں نہیں بتا رہا ان کو کیوں نہیں روک رہا تھا یعنی یہ غصے کے عالم میں ہوا تھا یعنی جان بوجھ کے میں نے آپ کو یا ارسنل اٹیک کرنے کی میں نے آپ کے اوپر کوشش نہیں کی میں نے آپ کو بہن بولا ہے بہن بولتا ہوں بہن بولتا رہوں گا آپ کو غصہ جائز آپ کو غصہ کرنا چاہیے اور میں یہاں پبلکلی صاحب بندوں کے سامنے آپ سے آپ میرے سے ہزار بار نراض ہوگی اس بات کے اوپر تو میں آپ سے ہزار بار بھی معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا کیونکہ میں نے جو بھی بات آپ کے لیے جو ورڈنگ میں نے یوز کی تھی وہ ایک بھائی کو بالکل اپنی بہن کے لیے یوز نہیں کرنی چاہیے تھی اور جتنی بار آپ مجھے جتنی بار آپ نراض ہوگی میں اتنی بار آکے آپ سے اس چیز کی معذرت کروں گا اور ایک دن انشاءاللہ اللہ ہم دونوں بہن بھائیوں میں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا بہنے بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں باپ بھی نراض ہو رہی ہو آپ کا حق ہے آپ ہو رہی ہو آپ اس وقت غصے میں ہو کوئی بھی آپ بعد میرے اوپر کرو گی میں انشاءاللہ اللہ اس کا جواب آپ کو صرف وصرف اسی ورڈ میں دوں گا سوری کے ورڈ میں یعنی میرے پاس اور کوئی مسئلے کا اور حل ہے نہیں ہے کیونکہ جب ایک انسان گلتی بھی ہوتا ہے تو اس کو اپنی گلتی مان لینی چاہیے اور میں اس چیز کو مانتا ہوں اور آپ جتنی بار نراض ہوں گی جتنی بار آپ میرے اوپر اس بات کے اوپر بات کریں گی میں اتنی بار آپ سے معافی مانگتا روں گا باقی یہاں پر میری بہنے ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر ساجی دمین نے آپ کو وائس بیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ساجی دمین کی پھٹ رہی تھی وہ مجھے اور تمہیں آپس میں لڑانا چاہ رہا تھا کیونکہ تم نے بھی کل اس چیز کی اس کی کمیونٹی کی مخالفت کی تھی کہ زاہد بھائی کے خلاف اس کو کمیونٹی نہیں لگانی چاہیے تھی اور اس کا وہ برپور فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت یہ وائس بیج کے کہ جی تاکہ زاہد اور وردہ آپس میں لڑیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کسا کرتی رہو گی لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں ساجی دمین کی یہ گنونی چال میں انشاءاللہ تعالی ناکام کروں گا کہ میں اس کی بات کا میں پروو کر کے بتاؤں گا کہ بیٹا تُو نے اپنی چال کے لیے لیکن میں پھر بھی بردہ کے خلاف نہیں جاؤں گا بردہ چاہے میرے خلاف ایک سو ایک بار جائے گی میں اس کو اس کے اگینس سوری ہی کرتا رہوں گا یہاں پر تمہاری یہ چال میں ناکام کروں گا کیونکہ تمہاری پھٹ رہی ہے کیونکہ میں تمہاری سچائیاں لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور کچھ اور ایسے بھی سچ ہیں جو نیکس ویڈیو میں بتائی جائیں گے یہ ایک شارٹ سی ویڈیو صرف وصرف بردہ خان کے لیے تھی کہ بردہ سسٹر باتیں ختم ہونے پہ آ رہی ہیں لوگوں کے چہرے سامنے آ رہی ہیں گصہ کرو میری بیان تمہارا حق ہے کبھی بھی میں تمہاری دسسپیکٹ نہیں کروں گا کبھی بھی میں تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا کبھی بھی میں تمہارے خلاف کوئی ویڈیو نہیں ڈالوں گا کبھی بھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا میرے زبان سے تمہارے لیے صرف ایک ہی ویڈ نکلے گا کہ تم میری بہن ہو اور میرے سے یہ جو بات ہوئی ہے میں اس کی تم سے معافی چاہتا ہوں جہاں بولو گی میری بہن جس الوی پہ بولو گی جتنی بار بولو گی میں اتنی بار اس بات کی سوری کرنے کو تیار ہو ساجد امین کی یہ گندی چال کو میں ناکام کروں گا ساجد امین نے لوگوں کے ساتھ مزاک کی ہے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل ہے نینہ کی اور ان کی فیملی کی آپس میں پانچھے دن پہلے صلاح ہو چکی ہے اس بات کا جواب ہم ان سے لیں گے حلفن قرآنن یہ بندہ آکے یہ بات بول دے کہ ہماری صلاح نہیں ہوئی تو میں اپنا چینل ڈلیٹ کر دوں گا یہ حلفن قرآنن یہ بات بول دے کہ ہماری نینہ کے ساتھ آج سے پانچھے دن پہلے یا کچھ دن پہلے صلاح نہیں ہو چکی جو چور کی صدا وہ میری صدا کیونکہ میرے پاس اس کا بھی پروو ہے یہ ایک دفعہ جھوٹا قرآن اٹھائے تو سہی اس کے بعد میں وہ بھی چلاوں گا کہ ان کی صلاح کب ہوئی ہے کس ٹائم ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں گا ان کو عوام کے اس کے ساتھ جذبات کے ساتھ یہ کھیلے ہیں بی خان نے بھی میں نے بی خان کو بھی ابھی سنا ہماری مہترم بہن ہے کہ بی خان نے بڑی پازیٹیوی ایک بات کی کہ ہو اس پلینگ دس کیم زاہد خان ڈیڈی یا ساجد امین یا نینہ اور جن لوگوں کو ابھی بھی یہ شک ہے کہ میں اس ناغن کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی کم ذرفی ہے ان کی بد اقلی کا یہ عالم ہے کہ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں تو وہ چہرے سامنے لے کے آ رہا ہوں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں تو وہ سچائیاں آپ لوگ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جو آپ لوگ کا میجن بھی نہیں کر سکتے باقی آٹھ تمہارا گنونہ چہرہ میں پبلک کو دکھانے جا رہا ہوں روک سکتے ہو تو روک لو ساجد امین تم کنٹروورسیز کریئٹ کرتے ہو تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے تم نے اپنی معصوم بچی کا فیوچر نہیں دیکھا اور تم اس کنٹروورسیز کو وائٹی کے اوپر لانے کے لیے مجھے خود کہہ رہے ہو روک سکتے ہو تو روک لو میں تمہارے گندے چہرے پبلک کو ضرور دکھاؤں گا ستارہ یسین کو تم جس طرح بلیک میل کر رہے ہو تم لوگ میں وہ سب کچھ بتا کے رہوں گا میرے پاس تمہارے خاندان کا اتنا کچھ موجود ہے کہ تجھو بات کرے گا میں اس کے ایوی ڈینس تیرے خلاف لا کے رکھوں گا اس کو اگر تم ہیٹر کہتے ہو آپ لوگ کہ میں ساجد کا اور ڈیڈی کا ہیٹر ہوں تو میں ساجد اور ڈیڈی کا ہیٹر ہوں میں یہ فخریہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں ان دونوں کا ہیٹر ہوں اسی ڈریس میں اسی ٹیبل کے اوپر اسی چیئر کے اوپر بیٹھ کی اسی پلیٹ فارم سے رات نو بجے ڈیڈی اور ساجد تجھے میں ایکسپوس کرنا شروع کروں گا باقی اگین وردہ میری طرف سے غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ کوئی شک نہیں ہے غلط ہوا ہے میری بہن آپ میرے ریاکشن میرے کلاف دو میرے کلاف ایل میوز میں جو بھی باتیں کرو گی تو یہ ویڈیو اس کے بعد سن لینا کہ میری آپ کی ہر ریاکشن کے بعد میں ایک ہی جواب ہوگا کہ بہری سوری وردہ میرے سے واقعا تن تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس چیز کی میں معذر چاہتا ہوں اس لئے کہ میں شرمندہ ہوں بات کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی جب انسان میں یہ چیز میں تمہیں بتا دو میری بہن اگر میرا بلیو کرتی ہو تو میں انتہائی غصے میں تھا اس وقت اگر تمہیں ہمارے ساتھ گزراوا کوئی بھی ایک اچھا لمحہ یاد ہے تو اس لمحے کو سامنے رکھ کے یہ بات سوچ لینا کہ تمہارا بھائی غصے کا ہے مالک تمہیں پتہ ہے میں جذباتی ہوں ذرا میں اس وقت انتہائی غصے میں آکے میں نے یہ میسج کیا تھا اور وہ بھی اس لئے کیا تھا کہ ساجد صاحب آپ وردہ کو سمجھائیں کہ وہ ابھی بھی مختلف حیلگیوں کے اوپر بیٹھ کے میرے اکلاف سٹیٹمنٹ دے رہی ہے جبکہ آپ کو تو ساجد بھائی پتہ ہے جاکہ ان کو بتائیں تاکہ یہ خاموش ہو یہ انتہائی غصے میں ہوا جو کچھ بھی ہوا جان گوچ کے میں نے آپ کو یا اس کو پلیننگ دمکی نہیں کہہ سکتے یا پلیننگ گالی نہیں کہہ سکتے یہ غصے کا عمر تھا میری اس وائس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اور باقی اگر میں اسی چیئر کے اوپر بیٹھ کے ستارہ کو اخلاق بھی باتیں کر رہا تھا تو کچھ نکالنے کے لیے کر رہا تھا تو اگر گو مخالف پیننل میں جا کے مخالف بننا پڑتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سمیداری والی بات کریں آپ لوگ بھی تو خیر اینیوے جاتے ہوئے پھر بردہ سسٹر یہ ریلی سوری آپ کو میری بات سے تکلیف ہوئی آپ کا حق بنت ہے آپ جائز ہیں آپ رائٹ پہ ہیں تو وہ میں یاد رکھیے گا رات کو نو بجے والی ویڈیو آپ لوگوں نے میس نہیں کرنی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے گندے لوگوں کو آپ لوگوں کو دکھانا میرا حق بنتے ہیں وہ میں دکھاؤں گا تب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات